بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اعتبار سے دو عالم پیدا کیے ہیں ایک عالمِ عمر اور ایک عالمِ خلق عالمِ عمر کا مطلب ہے کہ وہ عالم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف عمر کا محتاج ہے اپنے وجود میں اللہ عمر فرماتے ہیں وہ وجود پکڑ لیتا ہے جس کو قرآن نے کہا انما عمرو اذا اراد شیئن فیقول لہو کن فیقون بس اللہ جب ارادہ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہو جائے اللہ کہتے ہیں کن فیقو ہو جاتی ہے جہاں چاہے اللہ نے عالمِ عمر کہتا ہے جو زمین کو کہا کہ ہو جا تو عالمِ عمر کہتا ہے تو وہ ہو گئی یہ عالمِ عمر ہے تو جو اللہ کے عمر کا محتاج ہے اپنے وجود میں دوسرا عالمِ خلق ہے عالمِ خلق ہوئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک تقوینی ترتیب کے تحت اس کو وجود بخشتے ہیں جس کو دوسرے مقام پر فرمائے اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّتْ يَعْيَام کہ بے شک تمہارا رب وہ ہے وہ اللہ ہے جس نے زمین اور عثمان کو پیدا کر چھے دنوں میں کہیں کن فائقون سے چیز وجود میں آ رہی ہے کہیں چھے دن لگ رہے ہیں تو یہ چھے دن وہ عالمِ خلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوینی ترتیب کے تحت اس کو پیدا کرتے ہیں یہ عالمِ خلق مشایخِ سلسلہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ لطافِ ستہ جو ہیں یہ ایک دائرے کی شکل میں عرشِ الٰہِ کی اردگرد ہیں اس دائرے کا اوپر کا آدھا حصہ وہ عالمِ عمر ہے اور نیچے کا آدھا حصہ دائرے کا جو عالمِ خلق ہے تو ان دو عالم عمر و عالمِ عمر کے تحت یہ دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں کہ یہ عالمِ خلق عمر کو ظاہر کرتے ہیں کہ عالمِ خلق کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ لطافِ ستہ جو ہے وہ گوئے کہ دائرے کی شکل میں عرشِ الٰہِ گرد گرد ہوتے ہیں اور لطافِ ستہ پر میں شیخِ صلی اللہ محنت کرتے ہیں اور یہ لطافِ ستہ کیا ہیں اصل میں انسان کے بدل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھے مقامات ایسے رکھے جو اللہ کے نور سے بھرے ہوئے ہیں نور سے پورے ہیں بس اس نور کو جید جلا بخش نہیں ہے اس کو روشن کرنا ہے ایسی جیسے ماچیز کی تیلی میں آگ بھری بھی ہے دیکھو اس کو رگڑا لگانا ہے تو وہ جل پڑتی ہے تو گویا کہ وہ مسالے گویا کہ نور کے موجود ہیں اب ان کو بھڑکانا ہے اس بھڑکانی کی جو محنت ہوتی وہ شیخ کرتا ہے اپنی مرید پر اور لطافِ ستہ کے جو انوارات بھڑک اٹھتے ہیں ان میں سے پہلا جو لطیفہ ہے وہ لطیفہ قلب ہے لطیفہ قلب جو الٹی پستان سے دو انگل لیچے یہ اس کا مقام لطیفہ قلب دل کا لطیفہ ہے اس کا رنگ جو سرخ ہوتا ہے یہ جو نور سرخ رنگ کا نور ہوتا ہے کبھی بھی انسان کو ریاضات اور مجاہدہ مکاشفات میں سرخ رنگ کے نور کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے دوسرا لطیفہ روح ہے لطیفہ روحی جو ہے یہ سیدھے پستان کے دو انگل لیچے وہاں اس کا مقام ہے اس کا نور سفید ہوتا ہے لہٰذا اگر کبھی مکاشفات میں ظاہر ہو تو سفید نور کی شکل میں وہ گئے کہ وہ لطیفہ اور روحی کا جو نور ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے تیسرا جو ہے لطیفہ نفس ہے لطیفہ نفس جو ہے وہ ناف سے دو انگل نیچے اس کا مقام ہے یہ لطیفہ نفس ہے اس کا رنگ زرد ہوتا ہے اگر زرد رنگ کا اور نور کبھی ظاہر ہو کسی موقع پہ تو سمجھیں کہ یہ لطیفہ نفس کا جو نور جو ہے یہ ظاہر ہوا ہے اور چوتھا جو ہے لطیفہ لطیفہ سیر ہے لطیفہ سیر جو ہے یہ سینے یہ درمیان میں دونوں جو پستانوں کے درمیان کا جو مقام سینے کا یہاں پر لطیفہ سیر ہے اور لطیفہ سیری جو ہے اس کا نور جو سبز ہوتا ہے لہذا سبز نور کبھی انسان کو مکاشفات میں ظاہر ہو تو سمجھ جائے کہ لطیفہ سیری کا نور ظاہر ہوا ہے اسی طریقے سے پانچوہ جو لطیفہ لطیفہ خفی ہے لطیفہ خفی کا مقام یہ اب روح سے اوپر ہے یہ بھوہ کے اوپر کا مقام ہے یہ اس کا مقام ہے اس کا جو نور ہے نیلگوں ہوتا ہے نیلہ ہوتا ہے لہذا یہ نور کا بھی ظاہر ہو تو وہ نیلے رنگ کا نور محسوس ہوتا ہے تو سمجھ جائے کہ لطیفہ خفی کا نور ظاہر ہوا ہے اور پانچوہ جو ہے چھٹا جو ہے وہ لطیفہ اقفہ ہے اقفہ جو ہے اقفہ امو دماغ امو دماغ یہ اس کا مقام ہوتا ہے اس کا نور سیاہ ہوتا ہے سیاہ نور ہوتا ہے جیسے بیت اللہ کا جو ہے غلاف سیاہ ہے اس سیاہی کے اندر جو کشش ہے جو انوار ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے یہ جو نور ہے ایک ایسا نور ہے کہ یہ اگر کبھی مرکشی وہ سیاہی میں تو بڑے بڑے نور اس کے سامنے ماند پڑ جائے ایسا یہ نور ہوتا ہے یہ نور جو ہے یہ نور جو ہے وہ نور لطیفہ اقفہ کا نور ہے تو یہ لطیف ستہ ہیں یہ چھے لطیف یہ مقامات ہیں ان مقامات پر مرشد اپنے سالک سے محنت کرواتا ہے تو یہاں جو نور چھپے ہوئے ہیں وہ بڑکتے ہیں جب وہ بڑکتے ہیں اب وہ انسان جو اللہ تبارک وطالعہ کی محبت کا نوارات کے نظارے ہر طرح کرتا ہے اور عجیب بات یہ کہ اللہ تبارک وطالعہ نے یہ ہر نور اور ہر لطیفے کے ساتھ جو ہے اس کے ایک ولایت کا مقام رکھا ہے گویا کہ لطیفہ قلب کی ایک ولایت ہے لطیفہ روح کی ایک ولایت ہے لفصر کی ایک ولایت ہے اور یہ ولایتیں نبوتوں کتابے ہیں نبوتوں کتابے ہیں کیونکہ یہ یاد رکھے کہ لطیفوں کے جو انوارات کیوں بڑھگائے جاتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لطیفے کے پڑوس میں پڑوس میں ایک خلق بد ہے ایک ایسا برا خلق ہے جو اس کے نور کو مٹا دینا چاہتا ہے اس کو دبا دینا چاہتا ہے اگر وہ بڑک جائے اس کو بجانا چاہتا ہے اگر نہیں بڑکا تو اس کو دبانا چاہتا ہے ہر ایک لہذا لطیفہ قلب جو ہے اس کے پڑوس میں جو خلقے بد ہے وہ شہوت ہے شہوت کا جو خلقے بعد ہے یہ خلقے زمین جو ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ نور بھڑکے ہی نہ اگر بھڑک جائے تو اس کو بھو جائے تو شہوت اس پر غالبانے کوشی کرتی ہے اب وہ شیخ اور مرشد جو ہوتا ہے وہ شہوت کو توڑ کے اس کے جو اس کے اثر کو ختم کرتا ہے اور اس کو بھڑکاتا ہے بلکل ایسی ہے جیسے آپ جب چولے میں آگ جلاتے ہیں تو آگ کو ہوا سے بچاتے ہیں اب ہوا سے بچا کے اب آگ جلاتے تو بھڑکتی ہے بلکل اسی طریقے سے پیرو مرشد جب وہ ایسے مجاہدات زربے لگواتا ہے کہ وہ خلقے بعد کا اثر اس پر غالب نہ ہو اور وہ جی بھڑکتے تو لطیفہ قلب کے جو پڑوس پر جو نور ہے پڑوس پر جو خلقے بعد ہے وہ شہوت ہے جو اس کو بھو جاتا ہے لطیفہ روحی جو ہے لطیفہ روحی کے پڑوس کے اندر جو ہے وہ جو خلق ہے وہ غیز و غزب ہے غصہ غیز و غزب تو یہ غصہ جو یہ ایسے کہ خلقے بعد ہے جو لطیفہ روحی کو مٹانا چاہتا ہے دبانا چاہتا ہے تو لیے جو پیرو مرشد جب میند کرواتا ہے اس کا مقصدی ہے کہ اس کو دبا کے وہ اس کے نور کو بھڑکا دے اور تیسا لطیفہ نفس جو ہے لطیفہ نفس کے پڑوس کے اندر جو ہے جن سی شہوت انسان کی جو ہے اس کے پڑوس میں وہ جن سی شہوت جو اس کو پر غالب آنا چاہتی ہے لیکن وہ ایسے مجاہدات کرواتے ہیں کہ وہ اس سے وہ اس کو ٹوٹ توڑ کے اور اس کو جو ہے وہ ایک عفت اور پاک دامنی کی طرف لے کے جاتا ہے تیسا چوتھا جو ہے لطیفہ جو ہے سر لطیفہ سری جو ہے اس کے پڑوس کے اندر جو ہے وہ ہرس ہے ہرس انسان حریص ہو جاتا ہے لالوچ تو ہرس اور لالوچ جو اس کے انوارت کو دبانا چاہتی ہے یا اس کو بڑھا کے نینی دینا چاہتی تو پیرو مرشد پھر اس کے زور کو توڑ کے اس کے نور کو بڑھکاتا ہے اسی طریقے سے لطیفہ جو ہے سری ہے خفی ہے لطیفہ خفی جو ہے اس کے پڑوس کے اندر جو ہے وہ حصد اور بخل ہے حصد بھی اور بخل بھی دونوں یہ اس کے پڑوس میں ایک خلقِ بد ہیں یہ خلقِ بد ان کو دبانا چاہتے ہیں بڑھکے نینی دینا چاہتے ہیں تو پیرو مرشد ان کی قلعہ کما کر کے اس کے نور کو بڑھکاتے ہیں اور اسی طرح لطیفہ اخفہ جو ہے لطیفہ اخفہ کے پڑوس پہ تقبر و غرور ہے کبر کیبر و تکبر اس کے پڑوس میں ہوتا ہے تو کیبر و تکبر کو توڑ کے پیرو مرشد جائے وہ اس کی انوارات کو روشن کرتا ہے تو دیکھو ہر ایک کی انوارات کو روشن کرنا اس لئے ضروری ہے ان کے پڑوس میں ایک خلقے بد ہے جو اپنا اثر اس پہ ڈالتا ہے اور اگر کسی اس کو روشن نہیں کیا یہاں تک کہ خلقے بد اتنا غارب آیا کہ اس کی اصل نور کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تو انسان جو ہے وہ خسر دنیا والا آخرہ ہو جاتا ہے وہ پھر گم رہے کہ اس گڑے پہ پہنچ جاتا ہے اللہ مور لگا دیتا ہے کہ اب اس کے اندر وہ گوئے کہ ماچیز کی تیلی والی نور کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہی ہے کیونکہ مسالے مٹ چکا ہے کیونکہ خلقے اب اس پہ غالب آگئے ہیں اب اس کو ہدایت نہیں ملتی مور لگ جاتی اب عجیب بات یہ کہ اللہ تبارک وطال نبوت 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 کے تابع کی ہیں تو پہلا گوئے کہ یہ جو پانچ نور ہیں پانچ نور عالم عمر میں سے ہیں لطیفہ نفس جو ہے یہ عالم خلق میں سے ہے باقی جو پانچ نور ہیں یہ عالم عمر میں سے ہیں اب ہر عالم عمر کے تحت اللہ نے ایک ولایت کا مقام رکھا ہے اور ہر ولایت کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم رکھی ہے لہذا یہ لطیفہ قلب جو ہے لطیفہ قلب جو ہے اس کی جو ولایت ہے یہ آدم علیہ السلام کی نبوت کے زیر قدم ہے اس لئے جو آدمی لطیفہ قلب پر محند کر کے اس کی انوارات و مناظر پا لیتا ہے تو اس کو آدمی المشرب کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا فیض گوہ ہے کہ اس ولایت کو ملا اور یہ آدمی المشرب ہے اس کو آدمی المشرب کہا جاتا ہے لطیفہ روئی جو ہے یہ اس کی جو ولایت ہے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام بھی شریک ہیں تو دونوں نبیوں کے زیر قدم لطیفہ روئی ہے جس لطیفہ روئی کے اندر جو غیز و غضب ہے تو غیز و غضب جو ہے دبتا اس سے تو یہ جو ولایت وہاں سے قسمیں فیض کرتی ہے اس لئے ایسے شخص کو جو اس ولایت کو پا لیتا ہے اس کو عبراہیمی المشرب کہتے ہیں یہ عبراہیمی المشرب ہے اس کے بعد جو ہے لطیفہ سیر ہے لطیفہ سیر جو ہے اس کی ولایت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے زیر قدم ہے وہاں سے یہ قسمیں فیض کرتی ہے تو یہ ولایت اپنی منازل کو تہہ کرتی ہے اس لئے ایسا شخص جو اس ولایت کو پا لیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ موسوی المشرب ہے موسوی المشرب ہے کہ اس ولایت نے قسم فیض وہاں سے کیا اسی طریقے سے لطیفہ خفی جو ہے یہ لطیفہ خفی کی جو ولایت ہے یہ زیر قدم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم یہ ولایت ہے لہذا یہ ولایت زہر ہے کہ یہ حرس حسد اور بخل حسد اور بخل یہ دونوں گل کے بعد ہیں تو یہ ولایت وہاں سے قصب کرتی ہے تو اس لئے ایسے شخص کو عیسی وی المشرب کہتے ہیں اور اس کے بعد پانچوہ وہ اقفہ اقفہ جو ولایت ہے اقفہ کی ولایت سے سب سے آل و عرفہ ولایت ہے یہ سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قصب فیض کرتی ہے تو یہ ولایت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیر قدم آتی ہے اس ولایت کو محمدی المشرب کہا جاتا ہے کہ یہ محمدی المشرف ہے وہاں اسے قسم فیضی سے کیا اب دیکھو ہر نبی کی نبوت کے زیر قدم آگر ولاد ہے اور یہ وجہ ہے کہ ایک عجیب بات محققین صوفیہ نے لکھی ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کی تعداد کی مقدار دنیا میں ولی قائم رکھتے ہیں یعنی کم و بیش ایک لاکھ چوبی زار انبیاء ہیں تو کم و بیش ایک لاکھ چوبی زار ولی دنیا میں موجود کسی نہ کسی شکل میں رہتے ہیں اب اس میں اولوالعظم نبی بھی ہیں رسول ہیں اولوالعظم انبیاء جو ان کی تعداد تین سو تیرہ ایک روایت کے مطابق ایک میں ایک سو دس ہے تو جو ٹاپ کے ولی ہیں وہ ایک سو دس یا ایک سو تین سو تیرہ بھی رہتے ہیں تو گئے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قدرت چلا رکھا ہے روحانیت کا کہ اس طرح قسم پہ فیض کر کے ان انوارات کو لے کے چلتا ہے تو خدا کو پا لیتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس پروگرام کو دوبارہ دیکھیں گے تاکہ اس کو مزید سمجھ سکیں اور گریسپ کر سکیں اللہ ہم سیبا مامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا موسیقی